السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد محترم حضرات و خواتین کیا وضو کرتے ہوئے بات چیت کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا مکروح ہو جاتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وضو کرتے وقت بات چیت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو مکروح ہو جاتا ہے لہذا وضو کرتے وقت بات چیت کرنا ہی نہیں چاہیے یہ جائز و روا نہیں سمجھتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بات چیت کی جائے آئیے جانتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے تو جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے اور افعال میں اصل یہی ہے کہ وہ جائز ہیں تو چونکہ وضو کے دوران کلام کرنے سے گفتگو کرنے سے بات چیت کرنے سے شریعت میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے نہ قرآن مجید میں نہ حدیث شریف میں نہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے لہٰذا وضو کے دوران بات چیت کرنا گفتگو کرنا کلام کرنا بولنا جائز ہوگا اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور شریعت اور پر کوئی کراہت اس میں نہیں ہوگی بعض اہل علم سے منقول ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کراہت کی بات کہی ہے مکروح قرار دیا ہے وضو کے دوران بات چیت کرنے کو لیکن بعض اہل علم کا وضو کے دوران بات کرنے کو مکروح قرار دینا اس بات پر محمول ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنا اچھی بات نہیں ہے بہتر نہیں ہے اور وضو کے دوران بات چیت نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اچھا ہے کہ انسان وضو کے دوران بات چیت نہ کرے یہ مطلب ہے اس کا جو بعض اہل علم نے مکروح قرار دیا ہے وضو کے دوران بات چیت کرنے کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرعی طور پر مکروح ہے شریعت نے اسے مکروح قرار نہیں دیا ہے شرعن یہ عمل مکروح نہیں ہوگا بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خلاف اولا ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ وضو کرنے والا وضو کے دوران وضو کرنے کی حالت میں بلا ضرورت بات چیت نہ کریں یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات چیت کرنا وضو کے دوران غلط ہے یا مکروح ہے یا حرام ہے یا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو مکروح ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وضو کی جو سنتیں ہیں وضو کے جو مستحبات ہیں ان میں سے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اللہ یتکلم فیہ لغیر حاجہ بلا حاجت و ضرورت وضو کے دوران بات چیت نہ کرے یہ وضو کے سنن یا وضو کے مستحبات میں سے ہے یہ امام نووی کا کہنا ہے کہ بلا حاجت و ضرورت وضو کے دوران بات چیت نہ کی جائے اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ نقل کیا ہے کہ علمائے کرام وضو اور غسل میں کلام کو یعنی وضو اور غسل کرتے ہوئے بات چیت کو ناپسند قرار دیا ہے مکروح قرار دیا ہے امام نووی کہتے ہیں کہ قاضی عیاض کا اہل علم سے یہ بات نقل کرنا کہ وضو کے اور غسل کے درمیان بات چیت کرنا مکروح ہے تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ یہ خلاف اولا ہے وضو اور غسل کے دوران بات کرنا یہ بہتر کے خلاف ہے یعنی اچھی بات یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس دوران کلام نہ کیا جائے بات نہ کی جائے اس بات پر محمول ہے ورنہ کوئی ممانیت وارد نہیں ہوئی ہے کوئی منعی نہیں آئی ہے شریعت میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ غضو یا غسل کے دوران بات نہ کرو اس طرح کی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے لہٰذا حقیقت یہ ہے امام نووی کہتے ہیں کہ مکروح قرار نہیں دیا جائے گا وضو یا غسل کے درمیان بات چیت کرنے کو شرعن مکروح قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے وضو اور غسل کے درمیان بات چیت کرنا یہ خلاف افضل ہے خلاف اولا ہے یہ کہا جا سکتا ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وضو اور غسل کے درمیان بات چیت نہ کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے منصبت اس کے کے بات کی جائے یہ امام نووی کا کہنا ہوا شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ جو دور حاضر کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہت بڑے فقیح گزرے ہیں سعودی عرب کے علماء میں سے تھے پوچھا گیا سوال کیا گیا شیخ رحمہ اللہ سے کہ کیا وضو کے دوران کلام کرنا بات چیت کرنا گفتگو کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے فعجاب تو جواب دیا شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ وضو کے دوران کلام کرنا بات چیت کرنا مکروح نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنے سے وضو کرنے والا مشغول ہو جاتا ہے مسروف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باتوں میں اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے مسروف ہو جاتا ہے اور وضو پر سے دھیان ہٹ سکتا ہے اس کا یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وضو کے دوران بات چیت کرنا مکروح تو نہیں ہے البتہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے والے کا ذہن جو ہے اس کی جو توجہ ہے وہ ہٹ جائے وضو سے اور دوسرے خیالات میں دوسری باتوں میں اس کا ذہن مشغول ہو جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ جب وہ وضو کرے چہرہ دھوئے دونوں ہاتھوں کو دھوئے سر کا مسح کرے دونوں پاؤں کو دھوئے تو اس دوران وضو کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ نیت کو مستحضر کرے یعنی اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہونے چاہیے کہ وہ وضو کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کے اس حکم پر وہ عمل کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے نماز ادا کرنے کے قابل ہونے کے لئے وہ طہارت حاصل کر رہا ہے وضو کر رہا ہے یہ بات دل و دماغ میں ہونی چاہیے وضو کرتے ہوئے وضو پر دھیان ہونا چاہیے وضو پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے اب اگر وہ وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران کسی نے اس سے بات کیا تو یہ بھی اس سے بات کرنے لگ جائے تو یہ جو توجہ ہے اس کی وضو کرنے کے دوران جو اس کی نیت اس کا ارادہ اس کی توجہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ خشو اور خضو اس کی یکسوی دل جمعی یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے یہ منقطع ہو سکتا ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے یعنی اسے گسٹرب ہو سکتا ہے وضو کرنے میں کوئی خلل کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے وضو کے دوران یہ ممکن ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وسوسے کا شکار ہو جائے اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے وضو کے تعلق سے کہ اس نے مثال کے طور پر چہرہ دھویا یا نہیں دھویا چہرہ دھویا تو ایک بار دھویا یا دو بار دھویا یا تین بار دھویا اس طرح سے ہاتھ اور پاؤں دھونے کی سلسلے میں سر کے مسا کی سلسلے میں وسوسے میں وہ پڑ سکتا ہے اسے بھول چوک ہو سکتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وضو کے دوران بات چیت نہ کرے جب تک وضو سے فارغ نہ ہو جائے گفتگو نہ کرے لیکن اگر گفتگو کر لیتا ہے بات چیت وہ کر لیتا ہے وضو کے دوران کسی سے وہ بات کرتا ہے کوئی بات بولتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کا یہ کلام ہے جو کہ پروگرام نورن علی الدرب کے تحت انہوں نے کہی تھی فتاوہ نورن علی الدرب میں یہ موجود ہے اسی طریقے سے سعودی عرب کے سابق مفتی مفتی عام سعودی عرب شیخ ابن عباز رحمہ اللہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنے سے وضو درست نہیں ہوتا ہے یہ سوال کیا گیا تو شیخ ابن عباز رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنے سے وضو درست نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا وضو درست ہوگا اس کا وضو صحیح ہوگا جلچہ اس نے وضو کی درمیان بات کر لی ہے کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو شرعی کرتا ہے اور اس دوران اگر وہ کوئی بات کر لیتا ہے تو اس کا وضو مکمل ہوگا اس کے وضو میں کوئی کمی نہیں مانی جائے گی کہتے ہیں کہ جب اس نے وضو شرعی کیا وضو شرعی مطلب اس نے کلی کی اس نے ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کیا اور چہرے کو دھویا دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا سر کا مسح کیا دونوں پاؤں کو ٹکھنے سمیت دھویا تو اس کا وضو شرعی ہے اس کا وضو درست ہے صحیح ہے گرچہ اس دوران اس نے بات کر لی گفتگو کر لی کچھ بول دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کا وضو درست مانا جائے گا وضو کے دوران بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ شیخ ابن باز کا کلام ہے اور یہ بھی پروگرام نورن علددرب کے تحت انہوں نے بات کہی تھی تو خلاصہ کلام یہ ہوا صحیح بات یہ ہے کہ وضو کے درمیان وضو کرتے ہوئے وضو یا غسل کرتے ہوئے اگر کوئی بات چیت کرتا ہے گفتگو کرتا ہے تو اس سے وضو یا غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر وہ مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے شریع طریقے سے تو اس کا وضو اس کا غسل درست مانا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے وضو کے درمیان بات کر لیا یا غسل کے درمیان بات کر لیا تو اس کے وضو یا غسل میں کوئی کمی رہ گئی یا اس کا وضو نہیں ہوا یا اس کا غسل نہیں ہوا باطل ہو گیا یا مکروح ہو گیا یہ نہیں کہا جا سکتا کیوں؟ اس لئے کہ شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے لہٰذا اصل یہی ہے کہ وضو یا غسل کے وقت اگر کوئی بات کرنا چاہے کوئی ضرورت پڑ گئی بات چیت کرنے کی کوئی حاجت ہو گئی کسی نے سلام کیا اس کا جواب دے دیا یا کسی نے کچھ پوچھا تو اس کا جواب دے دیا کسی نے بات شروع کیا تو یہ بھی بات کرنے لگا تو اگر اس کے وضو میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس نے مکمل طریقے سے وضو کیا وضو میں جو کرنا چاہیے غسل میں جو کرنا چاہے اس نے کیا تو اس کا وضو اس کا غسل درست منا جائے گا اس کا وضو اس کا غسل صحیح ہوگا اور اس میں کراہت والی کوئی بات نہیں ہے یا یہ بات نہیں ہے کہ اس کا وضو یا اس کا غسل نہیں ہوا البتہ اچھا کیا ہے بہتر کیا ہے تو اس بارے میں اہلہ علم کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بہتر یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو پوری توجہ وضو پہ ہو اس کی اور وضو کے درمیان بلا حاجت و ضرورت کوئی بات چیت نہ کرے تو یہ زیادہ اچھا عمل ہے بنسبت اس کے کہ وضو کے دوران کوئی بات چیت کرے تو بس گوڈ اور بیٹر کی بات ہے بیڈ نہیں ہے وضو کے دوران یا غسل کے دوران بات کرنا یہ بیڈ نہیں ہے گوڈ ہے یا بیٹر ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وضو یا غسل کے درمیان بات چیت کرنا یہ بیٹر نہیں ہے گوڈ تو ہے یعنی چلے گا کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیٹر نہیں ہے بہتر نہیں ہے کہ وضو کے دوران یا غسل کے دوران بات چیت کی جائے تو بہتر کیا ہے بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وضو یا غسل کے درمیان بات چیت نہ کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ ہوا خلاصہ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وضو یا غصل کے درمیان بات کر ہی نہیں سکتے اگر کر لیے تو وضو ہوگا ہی نہیں غصل ہوگا ہی نہیں یا مکروح ہو جائے گا اس میں کوئی کمی ہو جائے گی دوبارہ وضو یا غصل کرنا پڑے گا تو یہ جو سمجھ ہے بعض لوگوں کی یہ سمجھ درست نہیں ہے اس لئے کہ شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے لہٰذا اگر آپ کو ضرورت ہو وضو کے دوران یا غصل کے دوران باتچیت کرنے کی تو آپ باتچیت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وضو یا غصل پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا درچہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے بلا خاجت و ضرورت وضو یا غصل کے دوران باتچیت نہ کریں دعا ہے اللہ حب العالمین سے کہ ہمیں دین کی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل ہر عبادت بلکہ زندگی کے ہر کام کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی اور اللہ حب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حب العالمین ہمیں غلطیوں سے خطاؤں سے محفوظ رکھے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالی در بزر کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا